السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اب ضرور کیا ہوگا کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خوب عبادت کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے حد تل مقدور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میری زندگی کا ہر ایک لمحہ اچھائی میں گزرے لیکن جب وہ اس راہ کو اختیار کرتا ہے تو اس راہ پر عمل کرنے میں اسے بڑی پریشانی بڑی مصیبتیں آتی ہیں بہتی زیادہ کبھی کبھی ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت نہیں کرتا ہے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے محترم ناظرین کرام جب آپ تاریخ کا پنہ پلٹیں گے اور جب تاریخ کا مطالع کریں گے اور جب حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالع کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا آج ایک بہت ہی پیاری سی حدیث میں آپ کو سناوں گا جسے سون کر آپ جو ہے آپ کا دل سکون کو پہنچے گا مصیبتیں آتی ہیں ہمارے مسلمان بھائی گھبرا جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے کبھی ٹونیے ٹوٹکی کرنے لگتے ہیں اور بہت سارے لوگ بہت سارے جو ہے سفلی عمل کرنے والوں کے پاس اور بہت سارے لوگ دوئے تعویز کی طرف اپنا رخ کر لیتے ہیں لیکن اگر وہ اس حدیث کو سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اس راہ کو اختیار نہ کرنے کے بجائے وہ صبر کریں گے ہمارے آج ایک دوست نے کہا کہ حضرت میں نماز بھی پڑھتا ہوں ہم پر روزہ فرض ہے روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں نے عمرہ بھی کیا ہے لیکن حضرت کیا کروں بڑا پریشان ہوں میرے والی صاحب انتقال کر گئے اس کے کچھ دنوں بعد میری والدہ انتقال کر گئی پھر اس کے بعد اب ہمارا رشتہ نہیں آ رہا ہے مصیبت ہی مصیبت ہے پریشانی ہی پریشانی ہے میں گھمرا گیا ہوں آخر کروں تو کیا کروں لگتا ہے میں نے کسی اور سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم پر کسی نے کروا دیا ہے لیکن جب وہ میرے پاس آئے انہوں نے پوچھا کہ حضرت کریں تو کیا کریں میں نے کہا کہ میں تو تعویز نہیں دے سکتا ہوں میں تو آپ کو ٹونے اور ٹوٹکے نہیں بتا سکتا بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی وارگاہ میں دعا کریں کہ مولا اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو اس خطا کو معاف فرما اور ہمیں تو آزما رہا ہے لیکن مولا ہمیں وہ مصیبت دے جسے ہم برداشت کر سکیں پاک پروردگار ہمارے اندر اتنی طاقت تو قوت دیں کہ ہم تیری آدمائش پر کھرے اتریں مولا ہمیں اتنی طاقت دیں کہ ہم ہر مصیبت و پریشانی کا مقابلہ کر سکیں آپ یہ دعا کریں تو وہ بڑے خوش ہوئے بڑا اتمنان ہوا پھر میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل ہے خلیل اللہ اللہ کا خلیل اللہ کا دوست اب جب ان کی تاریخ کو پڑھیں گے آپ نے سنا ہوگا ابھی اسی مہینے میں بہت سارے علماء کرام بھی بیان کرتے ہیں آپ نے مسجدوں میں سنا ہوگا آپ نے تقاریر میں سنی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آزمایا ستر سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکا عطا فرمایا بہت ہی منتوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسمائیل عطا فرمایا بہت ہی منتوں کے بعد لیکن اللہ تعالیٰ اپنی ابراہیم کو بہت ہی زیادہ چاہتا تھا بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا بیٹا دیا تو پھر اس کے بعد بیٹے کی قربانی مانگی اور اتنی مصیبتیں آئیں کہ آگ میں کودنا پڑ گیا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت صبر کیا فرشتے آئے مدد کے لیے لیکن انہوں نے مدد نہیں مانگا کہا کہ میرا رب جو چاہتا ہے وہی ہوگا اور مجھے میرے رب پر بھنوسہ آئے تو میرے پیارے اگر مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں یا اللہ مجھ سے ناراض ہے یا ہم جو ہے بہت ہی سیاکار بدکار خطاکار ہیں ہیں لیکن ہی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے ہمیں ہی مصیبت دیتا ہے پوری دنیا میں اور کسی کو نہیں دیتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے اگر مصیبت آتی ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمار آئے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے محبت کرتا ہے تو وہ اس بندے کو مولا آزماتا ہے اور اس آزمائش پر جب وہ بندہ سبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام آمال میں سبر لکھ دیتا ہے اور جو بندہ بے سبری پہ اتر جاتا ہے ناشکری پہ ادھر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے شان و شوقت کو بھول کر کے بے سبری پہ اتر جاتا ہے اور باویلا ہو جاتا ہے اور ادھر ادھر جا کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کو بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے نام آمال میں بے سبری لکھ دیتا ہے اور وہ ادھر ادھر بھٹکتا اور لوگوں سے کہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا کروں بڑا پریشان ہوں مالو دولت جو ہیں لٹ گیا بچے چلے گئے پتہ نہیں کریں تو کیا کریں میرے پیارے ہماری اسلام کی تاریخ کہا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب نبیوں پر مصیبتیں آئیں ولیوں پر مصیبتیں آئیں تو انہوں نے صبر کیا اور اس صبر کا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑا انعامتہ فرمایا رب تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہی اللہم آس صابرین کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دے تو ہمیں اس نعمت پر شکر آدھا کرنا چاہیے تو میرے پیارے نوجوانوں میرے پیارے دوستوں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو کوئی مصیبت ہو کسی بڑے کام میں الجے ہوئے ہیں اور وہ کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ خدا آپ سے ناراض ہو گیا ہے آپ خدا کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنے آسو کے قطرات کو رب کی بارگاہ میں بہائیں انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار بہت ہی بڑا کریم ہے بہت بڑا رحیم ہے مولا اپنے بندوں کو ستر ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار آپ کی مصیبتوں کو ہماری مصیبتوں کو ٹال دے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ حدیث پاک سن کر کے بڑا دل کو قرار پہنچا ہوگا لہذا آپ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوست و احباب تک شیئر کریں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ